اسلام علیکم جی کیسے آپ سب میں آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک تھا ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور جو ہے خیریت سے ہوں گے آج جو ہے vlog شارٹ ہوا افطار سے کیونکہ آج جو ہے افطار میں کچھ زیادہ نہیں بنایا تھا میں نے بنایا تھا جگن پلاو اور ساپے میں نے بنا لی تھی چاٹ پوری اور میں لے آئی تھی جو ہے میٹھی کٹلیز جسے گلاب جانبو والی کٹلیز بولتے وہ کیونکہ مجھے فاتحہ دلانی تھی اپنے بڑے بھو کی تو اس دن جو ہے میں بڑا مصروف ہو گئی تھی تو میں نے شوٹور زیادہ نہیں کیا تھا تو اس پر جسے مجھ سے یہ سب رہ گیا کیونکہ آج جو کے اگزامس چل رہے تھے اور اس درمان جو میرے پاس بلکل وقت نہیں ہوتا تھا کہ سارا کام جو ہے مجھ پر آ رہا تھا صبح مجھے آفیس کولنا ہوتا تھا اور آت کو عدیب کے لیے ترابی کے لیے مجھے چھلانے جانا پڑتا تھا شاپ پر تو سارا دن جو ہے میرا اس طرح سے گزر جاتا تھا تو میں کوئی زیادہ شوٹ نہیں کر پائی الحمدللہ جو ہے اجو کے اگزام ختم ہو گئی وینس ڈے سے تو آج جو اسے مجھے ثوابت ایڈٹ کر کے دیا ہے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنے لگی ہوں تو جی سترہ مارچ گزر گئی اٹھارہ اور نیس کا آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی میں نے لین گئی تھی چکن میں نے لیا تھا یہ فنگرز والی چکن کٹوالی تھی کیونکہ مجھے بنایا تھا ٹھائٹ چکن ٹھائٹ چکن کی جو ہے ریسیپی میں نے اللہ دی ہے پھر بھی تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی تاکہ آپ کو یاد آ جائے اور اگر ادھر وائس آپ کو چھئی ہوگی تو میں لنک آپ کو شیئر کر دوں گی ساتھ میں میں نے جو ہے لولیپوپ بھی بنوا لی جو میں نے فلاور بنوایا تھے لولیپوپ کے تو وہ بھی میں جو ہے مینٹ کر کے رکھ دوں گی تاکہ سیکنڈے مجھے اتنا بڑن کم ہو جائے تو فنگر میں نے کٹوائی تھی لیکن انہوں نے بہت موٹی موٹی کاٹ کی دی تھی تو شکر میں پاس چوپر اور بار ہے تو اس سے جو مجھے جیسا چاہیے تھا ایسا میں اس کی سٹریپس کاٹ لوں گی اور اس اچھے سے دھو کر نتیارنے کے لیے رکھ دوں گی تو جی تھریٹ ٹیکن میں جو ہے پچھلی بار میں نے اپنے مسائلے ڈالی تھے جس کی ریسی بھی ہے اس بار جو ہے ماس کا مسائلہ میں لے کر آئی تھی تو میں چلو ریڈیمنٹ مسائلے سے بنا کر دیکھتے ہیں لیکن مجھے اس میں بھی تھوڑی سی کمی لگ رہی تھی تو اپنے گھر کے مسائلہ میں ڈالتی ہی رہتی ہوں تو یہ جو ہے دال بھوکے رکھ دی تھی تور اور جو ہے مسور کی کیونکہ یہ دل چاہ رہا تھا سیمپل سیمپل بھی کھایا جائے کیونکہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے تو چکن وغیرہ ہی کھا رہے تھے کھانا بھلکل پروپرلی بن نہیں رہا تھا تو اس پر اسے ڈال جو ہے بنانے بھی رکھ دوں گی بھوکے رکھ دی ہے سریپس کٹ گئی ہے چلے اب ڈال دیتے ہیں اس میں مسائلہ یہ ریڈیمنٹ والا ہے تو اس پر جو میں کبھی پروپر مسائلوں پر جو ہے جو سا نہیں کرتی ہوں اپنے گھر کا تھوڑا سا بھی ٹچ دے کر ہی میں کھانا بناتی ہوں تو چلے پہلے اسے ڈال دیتے ہیں اور اسے ڈالنے کے بعد مجھے مسائلہ جو ہے تھوڑا سا کم لگا تھا کیونکہ یہ تھریڈ جو چکن آپ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا مسائلہ آپ کو زیادہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اوپر جو مانڈے کی پٹی وغیرہ لگتا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے آپ کا چکن تھوڑا سا پھیکا لگتا ہے تو اپنے اکثر جو ہے کیا کرنا ہے تھریڈ چکن بناتے وقت چکن میں مسائلہ آپ نے ڈیڑ گناہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایک مسائلہ کا پیکٹ ڈال دیا تھا لیکن مجھے کافی نہیں لگا تو میں نے ڈال دیا ہے گھر کا ادھرک لسن ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی تکھی والی جو ہے ریڈ میرچی اور کشمیری ریڈ میرچی یہ ڈالوں گی اس کے ساتھ جو ہے میں دانے کا مسائلہ بھی تھوڑا سا ڈال دوں گی تاکہ ریسیپی میں تھوڑا سی تکھاس آ جائے تو ڈیفرک لسن میں مسائلہ یوں کر کے بھی آپ کو جو ہے اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے کہ کیا مسائلہ جو ہے مکس کر کے کوئی نئی ہی جو ہے فریور نکل کے آتی ہے تو آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا اپنا دماغ لگا کر مسائلہ مکس کرنے چاہیے اور پھر اپنی چیزیں بنانے چاہیے تو الحمدللہ یہ دو تھریڈ چکن تھی مہت اچھی بنی تھی اور تھریڈ جو ہے میں نے کس طرح سے بنائی تھی میں نے جب مانڈے کی پٹی لی تھی اپنا شیئر گی تھی رول اور جو میں نے بنائی تھی سموں سے اس میں سے جو ہے رول پٹی بچ گئی تھی وہ میں نے اسی وجہ سے بچا کر رکھ دی تھی فریزر میں تاکہ یہ تھریڈ چکن جب بھی بناؤں تو میں اس کا یوز کر لوں اس طرح آپ بھی جو ہے تھوڑی چیزیں اس طرح فیکے نہ کبھی اس کا یوز ہو ہی جاتا ہے تو اسے میں نے فریزر میں سے باہر نکال لیا تھا اور پٹا پٹ سے جو ہے میں اس کی کٹنگ کروں گی تو یہ جو ہے تھوڑی مجھے چوری لگ رہی تھی اسے میں نے بیچ میں سے کٹ کر کر جو اس کے بلکل پتلے پتلے سے سٹریپس کٹ لیا تھے تو اب آ جاتے ہیں ہم ڈال کی طرف ڈال میں میں نے ڈال دی ہیں سارے مسالے اور دو ٹماتر اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا ڈال گوش کا مسالہ کیونکہ آج میں نے اس میں گوش کا گرہیا دودھی کچھ نہیں ڈالا تھا تو سیمپل سی ہاتھ ڈال بنانے کا دل چاہا تھا تو میں نے دو بڑے ٹماتر ڈال دی ہے ساتھ میں ڈال میں شامل کر دیا تھا ڈرگ لیسن ڈال دی نمک دھنیا پاوڈر اور جو ہے ریڈ میرچی اور ساتھ میں جو ہے ڈال گوش کا مسالہ بس اتنا ڈال کر جو ہے میں نے اسے بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا شربت میرا ریڈی ہے فٹا فٹ سے اس کو رکھ دیا ہے میں نے اور ڈال بھی ایک طرف کے لیے میں نے رکھ دی ہے تو ہاتھ کے ہاتھ جو ہے سارے کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹائمنگ جو ہے اثر کے بعد روزے کا بہت فٹا فٹ سے چلا جاتا ہے تو اس دوران جو ہمیں بہت فاض اپنی گاری جو ہے دوڑانی پڑتی ہے اچھا جی اب میں جو ہے ثریٹ پہ لگانے لگی ہوں چکن تو میں نے اس میں ایک انڈا شامل کر دیا ہے تاکہ اس کا بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے ایک انڈا آپ نے لازمی اس میں ڈال دینا ہے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس طرح سے جو ہے ثریٹ چکن تیار کر لینا ہے تو ابھی اجو تھی نہیں تو ایک ہاتھ سے مجھ سے بن نہیں پر رہا تھا تو پھر میں نے آپ کو ایک بنا کر بتا دی ہے بلکل سیمپل ہے ایک جو ہے اپنے سٹیپس نکال کر اس کے اوپر ڈالنی ہے اور دبا دبا کر اس پر لپیٹ دینی ہے بس کچھ نہیں کرنا ہے دال ادھر جو ہے میری بوائل ہو کے ریڈی ہو گئی ہے تو چلیے اس کا تڑکہ بھی لگا دیتے ہیں تو تڑکے میں میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے ساتھ میں لے لیا ہے جو ہے لسن باریک چوب کر کے لے لیا ہے ہری میرچی لے لی ہے زیرہ لے لیں گے اور کرل پتہ سیمپل سا جو اس میں بغار لگا دیں گے اور یہ جو گرم مسالہ ہے پہلے ہم شامل کر دیں گے گھر کا ہے تو اس میں ڈال دیں گے دال میں پہلے اس کے بعد جو اس میں ہم ڈالیں گے تڑکہ چگل لولی بپ کو دھو دھا کر جو ہے میں اچھے سے اس کے پانی مٹھانے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ریچب نکل جائے گا تو اس کے اوپر بھی ہم میرینٹ کر کے رکھ دیں گے تڑکہ ایتھا ریڈی ہو رہا ہے جیسی ہو جائے گا تو دال میں شامل کر دیں گے اور لاسٹ میں جو ہے کھوپ سارا دھنیاں ڈال کر اسے ڈھک کر سائٹ پہ کر دیں گے تو جی ماشاءاللہ سے آپ نے جو ہے پیچھے ویڈیوز میں مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور آپ جو ہے واپس ویورز آنے لگے ہیں تو آپ سب کا جو ہے تحریل سے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جائز جو ہے دعاوں کو ہمیشہ قبول کرے اور انہیں پورا کرے آمین سممہ آمین تو فرہ ورسے سارے کام میں نے نپٹاتی جا رہی تھی اور یہ دال میری بلکل ریڈی ہو گئی اسے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور آگے کیا کرتی ہوں جو ہے آپ کیا شیئر کروں گی دال کو سائٹ پر رکھنے سے پہلے میں نے اس میں شامل کر دیا تھا ایک لیمن اس سے بڑے مزے کی جو ہے دال بنتی ہے بلکل جو ہے تڑکا دال ریڈی ہو گئی تھی تو آپ بھی جب سے ٹرائی کیجئے گا تو جی میرچی بغیرہ جو آکر دو تین دن سے پڑی تھی اس میں جو ہے خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس میں سے شاید ایک جو ہے دو تو خراب بھی ہو چکی تو فٹا فٹ سے باکس نکالا اور اس میرچی کو بھی ہم لوگ ساف کر کے ڈبے میں بھر کے رکھ دیتے ہیں تھوڑے سی بھی کاموں میں نظر اندازی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کام بھی گڑنے لگتا ہے تو ہاتھ کے ہاتھ جو ہے کوش کرتی دیتی ہوں کیونکہ فٹا فٹ سے کام نپٹا ہوں سیٹ ٹیکن بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سا رول بھی نکال لیے تھے کیونکہ اتنی مجھے باٹنے میں پوری نہیں ہوگی تو اچھا بھی نکتا ہے کہ تھوڑا کم کم بھی جائے اس سے اچھا ہے کہ تھوڑا اچھے سے بھی جائے تاکہ تھوڑا سا سب کھا سکے فیملی وائز بھی بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ پبلک ہو اور اب تھوڑا سا بھی جا دے تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو ہو سکے تو اب فیملی کے حساب سے بھی جایا کرے تاکہ سامنے والے کو بھی جو ہے کھانے میں مزہ آ جائے تو فٹا فٹ سے جو ہے دونوں کڑائیاں میں نے لگا لی ہے کیونکہ ایک میں مجھے بنانا ہے رول اور گرن میں میں اس طرح سے فرائے کر لوں گی ہمارے چکن ٹکے کیونکہ تھریڈ چکن بنانے کے وقت جو ہے میرے پاس تھریڈ ختم ہوئی تھی تو میں نے جو ہے اس سے ریڈی کر لیے تھے ٹکے تقریباً اس سے دو مہینے بعد اس سے میری ملاقات ہو رہی تھی میں بیزی تھی یہ بھی اب سکول جانے لگا ہے تو کم آتا ہے تو آج جو ہے اٹی بھی اسے پکڑ کے لے آئے تھے اور آج ہی آ گیا ہے تو میں نے بھی اسے بہت ڈاٹا ہے کہ تمہیں دبلے ہو گئے ہو تو کل سے آؤ اور میرے ہاتھ سے کھانا وانا کھاؤ تاکہ اچھا لگے اور اس کے گھر پہ بھی یہ کھانا کھاتا ہے لیکن اس کے بچپن سے عادت یہاں کی ہے اور اب یہ کھیل میں لگ گیا ہے تو اسے تھوڑا سا ڈاٹ ڈاپٹ کے بھی کھلانا پڑ رہا تھا تو آج جو ہے کربیر بادشاہ نے چکن اچھے سے کھائی تھی اسے بہت پسند آئی تھی ماشاءاللہ سے تو جی اب رات کا کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور عطیب جیم میں سے بھی آ گئے تھے کیونکہ تراوی کے بعد وہ جیم جاتے ہیں جیم کے بعد اوپر آکے کھانا کھاتے ہیں جیسے ہی کچن میں گئی تو دیکھا تو میں نے لولیپوپ کو مسائلہ نہیں چلایا تھا تو فٹا وٹ سے اس پر مسائلہ ریڈی کر کے لگا دیتی ہوں اور اس کی مجھے بنایا تھا تھا تھوڑی چائنیز ریسیپی تو اس کے ساتھ بھی آپ کے ضرور شیئر کروں گی کہ میں اس کا کیا بناوں گی فیلحال میں نے اس میں ڈال دیا ہے درگلسن اور دانا کا پیکٹ پس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا آپ کے لئے جو ہے میں بناتی ہوں ویڈیوز تو آپ جو سپورٹ کریں گے تو فٹا وٹ سے چینل گروہ ہو جائے گی دعاو میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ٹائم پر نئی چٹ پٹی باتیں اور ریسیپی کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ